بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی تھی لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جرتا دیکھنے وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر ارتفاع دالیں لیکن وہ لڑکا اپنی مستی میں مگن سر جھکائے زیر لب کچھ پڑتا ہوا روزانہ ایک مقصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا اس عورت کو ابزید سی ہو گئی تھی وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی خوبصورت اتنی کہ جب وہ وہاں نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے اور اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو اس کی طرف دیکھنا گوارہ نہ کرے وہ اپنی اناکیشی کشت اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے آخر تار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں وہ فنسک نوجوان اس کی بات ماننے بنا نہیں رہ سکتا تھا اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قلیب آئی اور کہنے لگی بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے نوجوان نے کہا امہ جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے اس عورت نے کہا بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ مجبور ہے خود باہر نہیں آ سکتی نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے وہ کیا چاہتی ہے وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا اور اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بڑی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے کاثر ہے نکرانی نے اسے کمرے میں مٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی پھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی نوجوان نے پوچھا جی بی بی آپ نے کونسا مسئلہ پوچھنا ہے عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکرہت آ گئی اس نے اپنے دل کا حال حوال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سر سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو کیوں گناہ کی طرح مائل ہو رہی ہو اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا اس نے کہا کہ یہ آ تو تم میری خواہش پوری کروگے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے اور میری عزت پر حملہ کیا نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی اس کی بات مانتا تو گناہ گار ہوتا نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے وہاں پر اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ ایسے گوارہ نہیں تھا وہ عجیب مسئبت میں فنس گیا تھا دل ہی دل میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے مجھے بیتر خلا جانے کی اجازت چاہیے عورت نے اسے بیتر خلا کا بتا دیا اس نوجوانے اندر جا کر اور دھیر ساری گلازت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا عورت اسے دیکھتے ہی چلا ہو دھی یہ تم نے کیا کہ یا ظالم مجھ جیسی نفیز طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے ہو دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے نوجوان فوراں اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرف پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا اور واپس مدرس سے چلا گیا نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خشبو آ رہی ہے کس طالب علم نے خشبو لگائی ہے وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو گئی نہیں اور استاد جی تنز کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خشبو کس نے لگائی ہے لیکن وہ خاموش رہا آخر کار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور پوچھا اور خشبو سنگنے لگا اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا استاد نے اس کے کپڑوں کو سنگا تو وہ خشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خشبو تم نے لگائی ہے نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا اور اس نے سارا واقع استاد کو سنایا استاد نے کہا کہ میں تمہارا مزاق نہیں اڑا رہا خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقع ہی ایسی خشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنگی اور یقینا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خشبو میں بدل دیا کہ اس دنیا کی نہیں لگتی کہتے ہیں کہ اس نوجوان کی ان کپڑوں سے ہمیشہ بہت خشبو آتی رہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں کیجئے گا شکریہ